وزیراعظم شہبار شریف نے یوتھ لون سکیم کا افتتاح کر دیا افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا نوجوانوں کو پانچ لاکھ بلاسود کرز فراہم کریں گے پانچ لاکھ کرز نوجوان تین سال میں واپس کر سکیں گے پانچ سے پندرہ لاکھ تک پانچ فیصد چھڑا کے حساب سے کرزیں نوجوانوں کو دیے جائیں گے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئے ارکان کی اسطیفوں کی ایک اور قسط منظور سپیکر نے تحریک انصاف کے مزید تین تالیس ارکان کی چھٹی کرا دی سپیکر آزا پرویزہ شرف کی منظوری کے بعد قومی سمدی سیکیٹیریٹ نے اسطیفے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیے توشہ خانہ تحائف پر منمانیاں ختم حکومت کا بڑا فیصلہ توشہ خانہ سے تحائف لینے پر پابندی لگائی جائے گی اب کوئی حکمران توشہ خانہ تحائف پر مفت میں ہاتھ سافت نہیں کر پائے گا توشہ خانہ ریپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش توشہ خانہ پالیسی میں ترامین اور ریکارڈ پبلک کرنے کا بھی فیصلہ کابینہ ارکان کے مطابق عبام کو بھی بتایا جائے کہ امانداری اور رسولوں کی بات کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے نگران وزیرعالہ پنجاب کا کفائیت شاری کے لیے ہم قدم محسن نکوی نے سرکاری فنڈز کے بیجاہ استعمال پر پابندی آئی کر دی وزیرعالہ آفیس میں کھانوں اور دعوتوں کا سلسلہ بند مہمانوں کو صرف چائے اور بسکٹ پیش کیا جائیں گے وزیرعالہ محسن نکوی اپنے لیے کھانا اور چائے گھر سے منگوانے کی نئی روایت قائم کریں گے نگران وزیرعالہ ذاتی اور اپنے سراف کے اخراجات بھی خودبرداشت کریں گے ملک میں بجلی کا جو نظام جس میں کل تاتل آیا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے اس بحالی کا آغاز کل سپہر میں اور شب میں کر دیا گیا تھا ملک میں خواتین ازاد گیارہ سو بارہ گریڈ سٹیشن ہیں وہ گیارہ سو بارہ کے مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں ملک میں بجلی مکمل بحال کر دی گئی نیشنل گریڈ کے تمام سٹیشن بحال کر چکے اب ملک بھر میں ایک آزار ایک سو بارہ گریڈ سٹیشن بحال ہیں تقنیکی فال کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید کہا سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہیں انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کا امکان رض نہیں کر سکتے وزیراعظم نے بریگ ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے ایل این جی ریفرنس گیز شاہد کا کاناباسی کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ ساتھ فروری تک ماخت اسلام آباد کی ادرساب عدالت نے ریفرنس کے دائرہ اختیار سے مطالق مزید دلائل طلب کر لیے ساتھ فروری کو وکلا کے دلائل سننے کے بعد ریفرنس کے مستقبل سے مطالق فیصلہ ہوگا دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا دنیا کو معاشی موسمیاتی اور اسلاموفوگیا جیسے مسائل درپیش ہیں خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاشکن میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کامسل اجلاس سے خطاب داہور میں ریور فرنٹ راوی اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کا بڑا فیصلہ شہر کی لینڈ فل سائٹ کو بارک اور گولف کورس میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی جاری پچاس سیکڑ پر محیط محمود بوٹی اور ایک سو پچاس سیکڑ پر محیط لکھوڈیر لینڈ فل کو ختم کرنے کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل اور آئی سی سی منز ون ڈے ٹیم آف دائیئر کا اعلان بابر آزم کپتان مقرر بابر آزم آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دائیئر میں پاکستان کے واحد کھلانی ہے ٹریویس سیڈ، شائی ہوپس، شہری آئیئر اور ٹوم لیتم کو ٹیم میں شامل کیا گیا انگلینڈ کے بن سٹوپس آئی سی سی منز ٹیس ٹیم آف دائیئر کے کپتان ہوں گے موسیقی